سندھ میں کرونا کیسز بڑھنے پر مائیکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن کے ہدایت ان سی او سی اجلاس میں کراچی میں کیسز بڑھنے پر تشویش سات سو سنتالیس نئے کیسز میں تین سو پینسر صرف کراچی سے سامنے آئے سیکریٹری صحت سندھ کی بریفنگ ملک کے تعلیمی اداروں میں پرائیمری کلاسز کا پہلا روز وسیر تعلیم سندھ اور پنجاب کے مختلف سکولز کے دورے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا انتظامیہ کو کرونا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت ملک میں کرونا سے وزید پانچ افراد چل بسے چوبیس گھنٹے میں وزید سات سو سنتالیس نئے کیسز ریپورٹ اکٹیو کیسز کی تعداد آٹھ ہزار نو سو تین ہو گئی خبر پختونخواہ میں ہیلت ایمجنسی میں دو ماہ کی تاثی ہیلت ایمجنسی تیس نومبر تک نافذ العمل ہوگی محکمہ سہت نے اعلامیاں چاری کر دیا سندھ کابینہ کا آر ایل این جی گیس استعمال کرنے سے انکار صوبہ سے نکلنے والی قدرتی گیس دینے کا مطالبہ وزیر اللہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں بیس ازلا کو آفت زدہ قرار دینے کی بہت فیکٹو منظوری مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس آج لاہور میں ہو رہے ہیں احسن اکبال کہتے ہیں نواز شریف بھی لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اے پی سی میں شامل جماعتیں بھی متحر رہی اوپوزیشن جماعتوں کا دو اکتوبر کو ویڈیو لنک کے جلاس طلب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی عہدداران کا فیصلہ کیا جائے گا اوپوزیشن کرپشن بچاؤ ایجنڈا لے کر چل رہی ہے ترقی کے سفر میں رکاوٹیں ڈالنے والے عوام کے خیرخواہ نہیں وسیر علا پنجاب عثمان بستار کی عرقین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد پہلی تفتیشی ریپورٹ جاری انیس سو اٹھانوے میں اساسوں کی مالیت ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے تھی دو ہزار اٹھارہ میں اساسوں کی مالیت سات ارہ بتیس کروڑ تک پہنچ گئی ریپورٹ میں انکشام فضل الرحمان کے قریبی ساتھی موسیٰ خان کے ریمانج میں پانچ روز کی تاثی احتساب بدارت پشاور کا ناب کو پانچ اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اقلیتوں کا تحفظ ہماری آئینی ذمہ داری ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھار منولا کے ریمارکس بھارت میں گیارہ پاکستانی ہندووں کے قتل کیس سیکریٹری خارجہ اور سیکریٹری کابینا درویجن کو نوٹس جاری پاکستان ہندو کانسل کے چیئرمن رمیش کمار کا کہنا ہے بھارت کو گیارہ پاکستانیوں کے قتل کا حساب دینا ہوگا انصاف کے حصول کے لیے ہر فارم پر قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کراچی میں تاجر علماس کے اقوام پولیس ہی ملفز نکلی اقوام ملفز انسپیکٹر اشرف آوان گرفتار مقدمہ درج نیب آفیس پر حملہ اور ہنگام آرائی کیس رانہ سناؤلہ کپٹن ڈیٹائر صافتر سمیت بیگر لیگی رہنماوں کو عبوری زمانت میں چھے اکتوبر تک تو آسنی مل گئی گلگت ملدستان الیکشن کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی آخری تاریخ آج امیدوار اور عبان دونوں ہی پرجوش انتخابی مہم تیز حکومت نے افغان باشنگو کی ویزا پالسی تبدیل کر دی کابل میں پاکستانی سفارت خانے جانے کے بجائے سرحد پر ویزا ملے گا پانچ سال کے لیے بزنس ویزا بھی مل سکے گا تو خانبوجر پر مریضوں کو چھے امہ تک کا ویزا دیا جائے گا ٹرمپ اور جبائجر نے پہلا صدارتی مباحثہ ودنظمی اور تکراہ کی نظر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تمام حدیں پار کر دی یمن پر سعودی تحاد کے حملے سبح سادہ کے سرحدی شہر پر شدید بولاباری تین شہری زندگی کی باز ہی ہار گئے موسیقی کابلپنڈی اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی پیشکوئی پالائی خیبر پختونخواہ کشمی اور گلگت پلتستان میں بادل برس میں قائم کار موسیقی 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 موسیقی